کیا ایک ہاتھ سے مسافحہ کرنا درست ہے؟ کچھ لوگ دو ہاتھوں سے مسافحہ کرنے کو بدت سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں؟ نہیں دو ہاتھوں سے مسافحہ کرنا افضل اور سنت عمل ہے یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید سے مسافحہ کیا تو ید کا مطلب لوگ ایک ہاتھ لیتے ہیں حالکہ ید جن سے جیسے قرآن میں آتا ہے کان سے سوال ہوگا بسر سے سوال ہوگا تو مولاد یہ نہیں کہ ایک آنکھ سے سوال ہوگا اس میں جن سے دونوں آنکھوں سے سوال ہوگا دونوں کانوں سے ہوگا تو ید کا مطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ نہیں کیا بلکہ بقاعدہ ہاتھوں سے مسافحہ کیا ہے تو ید لفظ مفرد ہے مگر مراد اس سے یدین ہے اور ویسے بھی عقل سے بعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائیں اور صحابی ایک ہی ہاتھ سے مسافحہ کریں یہ عقلا ممکن نہیں ہے صحابہ کے جو ہمارے سامنے جو محبت کے اور عشق کے حالات ہیں یقیناً صحابی نے نبی سے دو ہاتھ سے ہی مسافحہ کیا ہوگا تو اس لیے افضل یہی ہے کہ دو ہاتھ سے مسافحہ کیا جائے البتہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے ایک ہاتھ سے مسافحہ کرنے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا